کہ مال کا فتنہ ریالی فتنہ کیا ہے؟ جو سب سے بڑا فتنہ ہے مال کا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص مال کے پیچھے بھاگے اور اللہ کو بھول جائے وہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جائے وہ اپنی زندگی کی حقیقت کو بھول جائے وہ اپنی آخرت کو بھول جائے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے الدنیا ملون یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے ذرا گوھر سے سنیے اب جو بات ہم نے ابھی سنی تھی کہ اسلام نے کہا دنیا میں رہو کماؤ بظاہرن ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کانٹرڈکٹ ہو رہا ہے لیکن نہیں کانٹرڈکشن نہیں ہے تھوڑا گوھر کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے مَلُونُ مَا فِيهَا إِلَّا سِوَائِ ذِكْرُ اللَّهُ اللہ کی یاد وَمَا وَالَهُ یاد سے جڑیوی چیزیں وَعَالِمٌ اَوْمُطَعْلِمُ عالم اور طالب علم تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا چار چیزیں ہیں جو بچیوی ہے لانت سے باقی سب پر اللہ کی لانت ہے جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے یہ چار چیز پر لانت نہیں ہے نمبر ون اللہ کی یاد نمبر دو یاد سے جڑیوی چیزیں یاد سے جڑیوی چیزیں کیا تجارت اللہ کی یاد سے جڑ سکتی ہے پیسہ کماتے ٹائم پر کوئی اللہ کو یاد کر سکتا ہے اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تو حلال اور حرام نہیں دیکھے گا جائز اور ناجائز نہیں دیکھے گا صحیح اور غلط نہیں دیکھے گا بس پیسہ آنا چاہیے وہ کنسپٹ ہو جائے گا اس کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کنسپٹ جب ہو جاتا ہے تو وہ انسان دنیا کے لیے اور دنیا کے انسانوں کے لیے خود لانت بن جاتا ہے ملون ما فیہا جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے اور وہ لانت کا خود بھی شکار ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بنتا ہے پریشانی کا تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کو بھول گئے تو پھر کیا ہوگا وہ لانت جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ پر ہے وہ ہم پر بھی آ جائے گی مثال کے طور پر آپ کوئی شخص پڑھائی کر رہا ہے پڑھائی کرتے کرتے اللہ کو یاد کرے گا کرے گا مثال کے طور پر کالج میں پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے سکول میں پڑھ رہا ہے اب سکول میں کوئی بھی سبجیک پڑھ رہا ہے سائنس پڑھ رہا ہے جوگرفی پڑھ رہا ہے اللہ کو بھول کر نہیں کریں گے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرابلم کیوں ہے یہ پرابلم اس وجہ سے ہے کیونکہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو جیسے اللہ سبانہ و تعالیٰ عنہ قرآن میں سورہ منافقون میں کہا سورہ سکسٹی تری آیت نمبر نو یا یو لذین آمنوا اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے گافل نہ کر دے جو ایسا کرے گا تو وہ یقیناً خسارے میں ہیں تو اللہ سبانہ و تعالیٰ ہمیں بتایا کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے گافل نہ کر دیں اگر اللہ کی یاد سے گافل کر دی ہے تو وہ بہت بڑا نقصان ہو گیا تو اب مثال کے طور پر ایک مسلم تاجر ہے ایک مسلم بزنس مین ہے اس کے پاس ایک چانس ہے کوئی شخص سرویس کر رہا ہے کوئی شخص جاپ کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے اب اس کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ اللہ کے فضل کو پانے کی کوشش کر رہا ہے حلال روزی کو پانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اللہ کو بھول کر نہیں کر رہا ہے اللہ کو یاد کر کے کر رہا ہے اور یہی ایک بہت اہم بات ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال کے خطروں میں سے کیا کیا خطرے ہیں مال کے خطروں میں سے یہ ہے کہ اگر مال کو ایک انسان گول بنا لے زندگی کا مقصد مال کبانا ہے لیکن اگر یہ مقصد ہے تو جب دنیا سے جائیں گے تو چھوڑ کر جائیں گے نا مال کوئی شخص جب دنیا سے جائے گا تو سارا مال جو کچھ ہے اس کے پاس سب کو چھوڑ کر ہی جائے گا اس میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ آس پاس دیکھیں تو بہت سارے دلائل ہیں آج تک کوئی لے کر گیا ہی نہیں کہ مثال کے طور پر فلان صاحب ہے ان کی گاڑی وہاں پارک ہوتی تھی اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی گاڑی بھی ساتھ میں چلے گئی یا ان کا بینک بیلنس بھی ساف ہو گیا تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے چھوڑ کر جاتے ہیں تو جو مال کو لوگ گول بناتے ہیں وہ مال کو اگر گول بنایا جائے گا تو پھر یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جس دھوکے میں ایک انسان اپنے آپ کو ڈال رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گول یہ بن گیا تو جا کر بہت بڑا پرابلم ہے شکل اسلام ابن تیمیہ نے بہت پیاری مثال سے سمجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں نا تو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مال کی بھی ضرورت ہے دنیا میں رہتے ہیں تو اپنی جائز ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے لیکن مال سے اگر کوئی محبت کرنے لگے جیسے اللہ نے قرآن میں کیا کہا وَتُحِبُّنَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا تو مال سے بہت جنگ کے محبت کرتے ہو سورہ فجر کی آیت ہے تو اگر مال سے کوئی محبت کرنے لگے یہ محبت غلط ہو جاتی ہے محبت اللہ سے ہونی چاہیے محبت ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی کامیابی پانا چاہتے ہیں جو ہے جنت پہنچنا چاہتے ہیں اگر مال اگر گول بن جائے کہ پیسہ چاہیے جیسے کئی لوگوں کا ہو گیا آج کہ مجھے فلان اتنا پیسہ چاہیے مجھے اتنا پیسہ چاہیے اب وہ گول جب ان کا بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اب وہ جائز ناجائز کی جو دائرے کی جو لیمٹس ہیں وہ لیمٹس کو چھوڑ کر کام کرنے لگتے ہیں اور بہت بڑے خسارے میں اپنے آپ کو دال دیتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا کہ جو ایسا کرے گا جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا وہ تو یقینہ نقصان ہو خسارے میں تو انہوں نے ایک مثال سے بتایا اور مثال کتنی پیاری مثال ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ہمیں بہت چیزوں کی ضرورت ہے ٹائلٹ کی بھی ضرورت ہے پھر دنیا میں کوئی اگر کہے کہ ٹائلٹ ہی نہیں ملے گا تمہیں تو ہماری تو حل کھرا بجائیں ہم رہی نہیں سکتے ہیں ٹائلٹ کے بغیر لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی کو ٹائلٹ سے محبت ہو جاتی ہے کہ مجھے ٹائلٹ سے بہت محبت ہے کیوں؟ اب ٹائلٹ کی ضرورت ہے مال کی بھی ضرورت ہے مال کی بھی ضرورت ہے ٹائلٹ کی بھی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں کہ پیر پوچھنے کے لئے کارپٹ جو ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی لگے اس سے محبت تھوڑی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں مال سے لوگوں کو محبت ہو جائے یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے تو ہم یہ بات کو دیکھیں اور یہ سمجھنے کے تعلق سے بہت اہم بات ہے